چکن چومن نوڈلز دیسی سٹائل آج میں بنا رہی ہوں دیسی سٹائل کے چومن تو چومن بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں ایک نوڈلز اور میں نے یہ چکن بروتھ لیا آپ کے پاس یخنی ہے چکن کی یخنی لے سکتے ہیں اور میں نے لیا ہے سبزی سبزی میں دکھاتی ہوں میں ان کو پہلے چاپ کروں گی اور میں لے رہی ہوں دو چمچے ٹومائٹو پیسٹ اور میں نے لیا ہے ایک بڑا چمچہ آسٹر ساس ایک چمچہ چلی آئل اور سویا ساس بلیک ون یہ سارے چیزیں ہماری جائیں گی جو چکن بروتھ ہے اس میں ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں ایک بڑا چمچہ آسٹر ساس میں نے ڈالا ہے ونیگر سویا ساس ایک بڑا چمچہ آسٹر ساس اور سبزی چاپ کر لیتے ہیں ہم ساری سبزیاں ایسے ہی فائن چاپ کریں گے تھن سب کو چاپ کر لینا ہے ہم نے ایسے ہی چکن بھی جو فروزن ہے وہ ایزی ہوتا ہے چاپ کرنا چھوٹا چھوٹا پیس اس کو فروزن کو کر لیا ہم نے چاپ کیا ایک ادھر تیماتھر ایک بڑی گاچر اگر چھوٹی گاچر ہے تو دو لے لیں اور میں نے ون کواٹر کیابیج کا لیا اور اس کو چاپ کر لیا میں نے لیا ہے تقریبا ون پانڈ فروزن چکن بریسٹ اور اس کو چاپ کر لیا ایک میرچ اس میں ہری کٹ کے دال دی اور میں نے کٹا ہے ہاف اونین اور شملا میرچ جو ہے ہم نے لی ہے تو جتنے بھی کلر آپ کے پاس ہوں تو اچھا کلر فول لگتا ہے تو ہم نے لیا ہے آدھی آدھی شملا میرچ لے لیا اچھ کلر کی اور جو گرین اونین ہے اس کو میں نے دو حصوں میں رکھا ہے ایک تو یہ بڑا پوشن کر لیا وائٹ کا اور پھر میں نے لیا ہے جو گرین پورشن ہے وہ الگ سے کٹ کے رکھ لیا یہ میں گارنیشن میں استعمال کروں گی اور میں استعمال کروں گی گارنیشن کرتے ہوئے لاس میں ہری میرچ جو آدھی میں نے بچائی تھی وہ ہری میرچ اس میں ڈال لوں گی آدھی میں نے چکن کے ساتھ ڈال دی ہے اب چلتے ہیں ہم نے یوز کرنا ہے آدھا کپ کوکنگ آئل اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک چمچہ لسن کا اور اس کے بعد میں یہ پیاز ڈال کر ساتھ ہی بھون لیتی ہوں چلتے ہیں پین میں میں نے آئل ڈالا آدھا کپ اور ساتھ ہی ایک چمچہ لسن کا اور یہ ہاف ہمارا پیاز ہے چاپ ہوا ہوئے یہ ڈال کر کوکنگ شروع کر دیتے ہیں ہمارے یمی یمی تھوڑے سپائسی بنائیں گے اور بہت اچھا سا سپائسی بنانے کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچہ کالی میرچ کا اور پیسی ہوئی کالی میرچ اور آدھا چمچہ میں ڈال لیں ہوں کٹی میرچ اور آدھا چمچہ پیسی ہوئی لال میرچ اور نمک، حسبے، ذائقہ ہم ڈالیں گے بہت کم یوز کریں گے اس میں کیونکہ ہمارے پاس آل لیڈی وینیگر ہم نے لیا ہے سویا ساس لیا ہے دونوں میں نمک ہوتا ہے تو بی کیف ہو جو ہم نے بنایا ہے سلوشن یہ سارا اس میں ہم ڈال لیتے ہیں ساتھ ہی میں ایڈ کر دیتی ہوں نمک تھوڑا سا اور کالی میرچ اور لال میرچ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں چکن تاکہ ہمارا چکن کو کھو جائے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں ریڈ پیپر اور بلاک پیپر دونوں میں نے لیا ہے ایک ایک چمچہ آپ آدھا چمچہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی نہیں چاہیے تو ہاف تھی سپون لے لیں آدھا چمچہ میں نمک ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہم نے ایک پین میں پانی رکھتیا بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک چمچہ سوئے ساوس کا ڈال دیں اور ایک دو ڈروپس میں اوائل کے ڈال دیں اس سے نوڈلز ٹوٹتے نہیں ہیں اور اچھے سے جب پانی بوائل ہو جائے گا پھر ہم اس میں نوڈل ڈالیں گے اس سے پہرے نہیں ڈالیں گے ہمارا چکن ڈل گیا ہم نے چک کر لیا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دیا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں اس میں سبزی ایڈ کر رہی ہوں کیابیج ہمارا چکن ڈالیں گے ہم نے ایڈ نوڈل ٹا دیتے ہیں اور پھر فورا ہی میں اس کو برین کر دوں گے پانی نکال دوں گے میں ہے ٹومیٹو پیسٹ اور مرہن ہمارے اسے پیسٹ ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ گیا ڈالیں گے خوشن ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمنٹس کر دیں چکن چومن نوڈلز دیسی سٹائل